آج ہم انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو ہر ایک کا موضوع گفتگو ہوتا ہے یعنی بچے ہمارے بچے ہماری اولاد ہمارے لئے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ عزیز نعمت ہوتی سوچھے گنئے کہ ہمیں کتنی نعمتیں ملیں اگر ہم گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس لیکن اپنے دل سے پوچھئے کہ ان نعمتوں میں سے فائدے کی چیزوں میں سے پسند دیدہ چیزوں میں سے کونسی چیز میرے دل کے بہت قریب ہے تو بحیثیت ایک خاتون کے ہم سب کا جواب شاید ایک ہی ہو اور وہ ہیں ہمارے بچے کبھی ہم زبان سے اقرار نہیں بھی کرتے لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنے چاہت سے ہمیشہ اپنے بچوں کو ہی نمبر ون قرار دیتے کیونکہ ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے عام طور پر دیکھا گیا کہ ماں خود موکی رہتے بچوں کو کلانا چاہتا خود جیسے بھی کپڑے پہننے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو بہترین پہتانا چاہتا خود جو بھی ایڈوکیشن حاصل کی جیسے بھی لیکن اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ بہتر اور اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا باقی جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایک مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں کانشیسلی یا انکانشیسلی لیکن اولاد اس کے ساتھ تو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس میں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جائیں باقی لوگوں کے مقابلے میں ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اولاد کے لئے ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے چاہتے ہیں ہم ان کی کامیابی کو ہر چیز سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور ان کی ناکامی ان کی دکھ ان کی تکلیف کو ہر دکھ سے بڑا دکھ سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اولاد ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں تمام رشتوں میں تمام انسانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد کے معاملے میں قرآن مجید میں فرمایا لِللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُورُ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَقِيمَا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں دیتا یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اولاد ہمیں ملی وہ لڑکا ہے یا لڑکی یہ اللہ ہی کا فیصلہ تھا اللہ ہی کی دین تھی جسے چاہا دونوں دیئے جسے چاہا ایک چیز دی جسے چاہا کچھ بھی نہیں دیا تو بہرحال اسے اعتبار سے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد اللہ کی دین ہیں اللہ ہی کی نعمت ہے اور اس نے ہمارے حق میں جو پسند کیا وہ ہمیں عطا کیا قرآن مجید میں اولاد کی پیدائش کو بھی ایک خوشخبری قرار دیا گیا ہے سورت مریم آیت سیون میں آتا ہے یا زکریہ انہ نبشرک بغلام اسمہ یحیہ اے زکریہ ہم آپ کو ایسے لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہوگا یعنی زکریہ علیہ السلام جن کو بڑھاپے میں اولاد ملی تو جب اولاد کی خبر دی گئی تو اس کو صرف خبر کے طور پر نہیں بتایا گیا بلکہ خوشخبری کے طور پر بتایا گیا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پرشتے آئے تو انہوں نے بھی آ کے کیا کہا انہ نبشرک بغلام علیم کہ بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی وائب جو تھی وہ کھڑی تھی تو وہ ہس پڑی یہ خوشخبری سن کر فبشرنا ہاں بے اسحاق تو ہم نے ان کو یعنی ان کی بیوی کو اسحاق کی خوشخبری دی ومم ورائے اسحاق یعقوب اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی جو اٹ کے پوتے تھے ان کی بھی خوشخبری دے دی گئی کہ یہ بچہ تو ہوگا لیکن اس بچے کا بھی ایک بچہ ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا اور اگر دیکھا جائے تو اللہ جتنا بھی ستائے ماں جتنی بھی تکلیف اٹھائے لیکن نمومنٹ بچہ ڈیلور کرتی ہے اور اس کو خبر دی جاتی ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے لیکن بچے کی خبر پا کر وہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں یہ دعائیں بھی مانگتے رہے ہیں کہ ربنا حبلنا من ازواجنا وذرعیاتنا قرر تعایون وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج بیویوں یا شہر اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اولاد کو ہماری بہترین کمائی بھی قرار دیا ہے آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے پس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ یعنی بچے جو کماتے ہیں یا بچوں کی جو آمدنی ہوتی ہے اس میں ماں باپ کا بھی حق ہے تو ماں باپ کے لیے دنیا میں خوش خبری بھی ہو گئی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو گئی بہترین کمائی بھی ہو گئی پھر آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین آمال کے علاوہ اس کے تمام آمال ختم ہو جاتے ہیں یعنی اس کا نام آئے آمال بند ہو جاتا ہے وہ تین آمال کون سے صدقہ جاریہ یعنی اللہ کے راستے میں زندگی میں اپنے ہاتھ سے مال خرچ کرنا جو بعد میں ایسے جگہوں پر اگر خرچ کیا ہو جن کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یا ولد انسالح ان کی بات آئی ہے ولد کا معنی صرف بیٹا نہیں ہوتا ولد اسم جنس ہے جس میں بیٹا بیٹی بیٹے بیٹیاں واحد جمع سب ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ایک اولاد میں سے ایک دعا کریں یا سب کریں بیٹا کریں یا بیٹی کریں سب کے سب جو ہیں وہ والدین کے لئے پائدہ من ثابت ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ اولاد جہاں خوشخبری ہے وہاں ایک ذمہ داری بھی ہے ایک ریسوانسیبیلیٹی بھی ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں یعنی جن کا وہ ذمہ دار ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالی خصوصیت سے پوچھے گا خاص طور پر ماں یعنی باپ کی بھی ذمہ داری ہے لیکن یاد رکھئے کہ ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام جو لوگوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو اس حدیث سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ عورت کا سوال اس کے بچوں کے بارے میں بھی ہوگا یعنی عورت سے جو سوال خیامت کے دن کیا جائے گا اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے اور اس کو ادا بھی کرنا چاہیے یہ ذمہ داری ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں ان کو کسی کام کا بنا کر اب یہ تربیت کیسے کی جائے تمام والدین اس معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں اور تربیت کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن بعض وقت ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تربیت کیا ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے تو آج انشاءاللہ تعالی اس عزیز تریم نعمت اس پیاری چیز یعنی اولاد کی جو اچھی تربیت ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں اور اپنے لئے بہتری صدقہ جاریہ بنائیں سب سے پہلی چیز یہ کہ تربیت اولاد جو ہے اس کی پلاننگ شادی سے پہلے کی جاتا یعنی کہ بچے جب جوان ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں پھر ہم تربیت شروع کریں ہاں اس وقت بھی تربیت کا عمل جاری رہے گا لیکن شروع کب ہوگا شادی سے بھی پہلے وہ کیسے کہ شادی کرتے ہوئے اپنے بچے کی بچی کی والدین بھی سوچیں اور خود لڑکا یا لڑکی بھی اس بات کے اوپر غور کریں اور اس بات کو سوچیں کہ وہ کس سے شادی کر رہے ہیں کیونکہ عورت سے شادی چار چیزوں کی بنیاد پر کی جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے دین کی بنیاد پر شادی کرو یعنی دین کو بنیاد بناو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے کیونکہ جس گھر میں ایک نیک عورت آئے گی جو نماز کی پابند ہوگی جو اخلاق کی اچھی ہوگی جو خدمتگار ہوگی وہ گھر جنت بن جائے گا لیکن اگر کسی گھر میں ایک ایسی لڑکی آ جائے جو بظاہر دیکھنے میں تو بہت مالدار ہو اور بہت خوبصورت ہو لیکن بالکل بے دین ہو اور بد اخلاق ہو آپ سوچئے کہ اس گھر میں پھر بزرگوں کا حال کیا ہوگا اور اس گھر کے اندر بچوں کی تربیت کیسے ہوگی ناممکن وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے بچوں کو بھی نفسیاتی مریض بنا دے گی اس لیے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہنا چاہئے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی تمہیں پسند آ گیا تو یہ ضرور خیال کرنا یہ ضرور سوچنا کہ وہ تمہارے بچوں کی آئندہ ماں یا وہ باپ کیسا ہوگا اگر وہ بالکل ہی دین پر نہیں تو پھر آئندہ نسلوں کے دین کا کیا ہوگا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیا مو دکھائیں گے بہرحال اولاد کو انسان ایک حد تک سمجھا ہی سکتا ہے لیکن یہ بھی ہمارے پرائز میں سے ہے کہ ہم بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ وہ اپنے آئندہ مستقبل کے لیے اپنے آئندہ زندگی کے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کریں ماں باپ بھی نیکی کو سامنے رکھیں اخلاق کو دیکھیں اور اسی طرح اولاد بھی اپنے ساتھیوں کے لیے اب غرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا پھر جب شادی ہو جائے اچھے رشتے سے نباہ کرنا آسان ہوتا ہے اس کے بعد اولاد کی پیدائش سے پہلے شوہر اور بیوی کا جو باہم ملاک ہوتا ہے اس وقت کے لیے بھی ہمیں دعا سکھائی گئی اور اس وقت کی خاص دعا کیا ہے حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا مانگے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اللہ کی نام کے ساتھ یعنی اس حق بھی بسم اللہ کہے اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں یعنی ہمارے اس تعلق کے نتیجے میں جو بھی تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا تو آپ نے فرمائے کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا یعنی تربیت یہی سے شروع ہو گئی پھر آپ دیکھئے کہ این ولادت کے وقت حضرت مریم کی بسال ہمیں ملتی ہے سورت علی مران میں ان کی سٹوری ملتی ہے اس میں حضرت مریم کی والدہ جب حضرت مریم پیدا ہوتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی تو گویا آغاز میں بھی اور انتہا میں بھی پیدائش کے اول مرلے پر اور پھر جب دنیا میں بچہ آ جائے دونوں مواقع پر ایک خاص تیز کی دعا ضروری ہے اور وہ ہے شیطان سے بچنے کی دعا اور اس کے لیے جب ولادت کا وقت قریب ہو ماں پینز لے رہی ہو ہاسپٹل جا چکی ہو تو بھی اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولے اور خاص طور پر آیت الکرسی بغیرہ پڑھتی رہے اللہ کا ذکر کرتی رہے لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے تاکہ آنے والا بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی شیطان وردود سے حفاظت فرمائے اب دیکھئے کہ اس کے بعد پھر بلکل بچپنا ہوتا ہے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو جس ماں کے خیالات پوزیٹیو ہوگیں جس ماں کے بولنے کا انداز محبت والا ہوگا جو ماں اپنے بچے کے ساتھ سچا پیار کرتی ہوگی وہ پھر اپنے جذبات پر بھی کنٹرول کرے گی وہ اپنے ہر طرز عمل کو ہر ایکشن کو سوچ سمجھ کر کرے گی کہ میں اپنے بچے کے لیے ایک نمونہ ہوں ایک رول موڈل کروں تو یاد رکھئے اولاد کی تربیت کے لیے اہم ترین نکتہ عمل سے تربیت باتوں سے نہیں عمل سے تربیت اور میں چاہوں کہ آپ میں سے ہر ماں اس بات کو یاد رکھے کہ میں نے اپنے بچے کو جو سکھانا ہے وہ کر کے دکھانا ہے اگر مجھے اسے یہ بتانا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے تو پھر مجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے اگر میں نے اس کو امانت دار بنانا ہے تو خود امانت کا لحاظ رکھنا ہے اگر میں نے اس کو زور سے چیخنے چلانے سے منع کرنا ہے تو خود آہستہ بول کر دکھانا ہے اور یہ صرف مسنوعی طور پر تکلف کے طور پر کسی ایک دن کی بات نہیں ہوگی بلکہ مستقل طور پر یہ طرز عمل اور اخلاق اختیار کرنا ہوگا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی بہترین دینی تربیت کریں تو سب سے پہلے والدین خود دین پر کاربند ہو اور اس میں آپ دیکھئے کہ دین پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان خود اچھا ہمارا اپنا اللہ سے خاص تعلق ہم جو مانگیں اللہ سے مانگیں ہم ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں ہر دکھ سکھ میں ہر تکلیف میں ہر پریشانی میں اللہ کی طرف راغم ہو تو بچوں کو بھی خود بخود آ جائے گا کہ مشکلات میں کس سے مدد حاصل کرنا ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ نماز کی پابندی اگر ماں باب خود نماز نہیں پڑھتے اور بچے کو صرف کسی اسلامی سکول میں داخل کرا دیتے ہیں کہ وہ سکول والے اس بچے کو نماز سکھا دیں کیونکہ ہم سے تو پڑی نہیں گئی چلو ہمارے بچے ہی پڑھنے ان کا پڑھنا ہمیں فائدہ دے گا تو یہ ان کی بھول ہوگی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کام ہم بچوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ خود کر کے دکھائیں اس میں ہم نہ صرف یہ ہے کہ فرائز کی ادائیگی بلکہ نوافل کی ادائیگی کا بھی اتمام کریں ایک شخص کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوا نوجوان کو دیکھتا ہوں میں بڑا ڈیسن بچہ ہے محذب ہے سیولائزڈ ہے باخلاک ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک آدمی ہوگا اور مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا یعنی ان بچوں کے والدین جو تھے وہ نیک آدمی کیونکہ باپ اگر نیک ہو تو اس کا فائدہ دنیا میں ہی اس کو اپنی اولاد کی نیکی میں نظر آنے لگتا ہے اسی طرح ایک مشہور سکالر ہے ڈاکٹر نبیل عوزی وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ عبادت چھوڑوں اور اس کی وجہ سے میرے بچے پریشانیوں میں مقتلا ہو جائے یعنی جو شخص خود نیک ہوتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی نیک ہوں جو خود کو پریشانیوں سے بچاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پریشانیوں سے بچائے اس کے لئے ہم اتنی زیادہ محنت کرتے کہ اپنی نمازیں بھی گول جاتے ہیں اور زیادہ زیادہ مال کبھا کے اپنا گھر بنانے کے بعد اپنے بچوں کے گھر بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں حالانکہ بچوں کا مستقبل فیوچر محفوظ کرنے کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ ہم فرائز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کریں پھر اسی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کا کام والنٹیئر کرنا مختلف فلاحی رفاہی کام کرنا ڈاکٹر نبی لیوزی ہی کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست جو کوئیت میں بہت اچھی گمر جاب میں تھے وہ ہر روز کچھ گھنٹے والنٹیئر کرتے تھے فلاحی کاموں میں لگاتے تھے تو میں نے کہا کہ تم اپنے ہی کام کو اور زیادہ کرلو یعنی اگر تم نے زیادہ ایکسٹرہ کام کرنا ہے تو اپنی جاب میں زیادہ ٹائم لگا لو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ بڑی پوسٹ مل جائے تمہاری پروموشن جلدی ہو جائے تو وہ کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ میں اچھے بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے جب سے میں نے کانہ ابو ہما سالحہ کی تفسیر پڑی ہے میں اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کیے ہوئے ہوں یعنی جس میں لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کے کام آنا بلا معافضہ کام کرنا یعنی بغیر تنخواہ کے یا بغیر معافضے کے کچھ کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بہترین اثرات اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں یعنی جب سے میں نے والنٹیر کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کا اثر مجھے اپنے بچوں میں نظر آ رہا کیونکہ بچے دیکھتے بھی ہیں کہ ماں باپ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں دوسروں کی کام آتے ہیں اپنے ماں باپ کو وزٹ کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں رشتداروں کے کام آتے ہیں ان کے کام کر دیتے ہیں اور دوستوں یاروں کے کاموں میں مدد دیتے ہیں تو یہ چیز ان کے اندر بھی نیکی پیدا کرتے ہیں ان کے اندر بھی دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یاد رکھی حدیث میں آتا ہے اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ دوسرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے جو شرص دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے بعض اوقات ہمارا اٹیٹیوٹ یا رویہ کیا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گے تو مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا مجھے تو کچھ نہیں ملا بعض اوقات ہم اپنے بڑے والدین کی احساس و سر کی خدمت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ملا ابھی نہیں ملا آئندہ زندگی میں ملے گا یہ بڑھاپا صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ بڑھاپا ہم پر بھی آنا ہے جب گھر میں ہزمن وائپ آپس میں جھگڑ نہیں ہو اس بات پر ہزمن چاہتا ہو بیوی سے اس بات پر تعاون کہ میرے ماں باپ کا خیال رکھو اور بیوی کہتی ہو کہ میں نہیں رکھ سکتی میرے ہمت نہیں ہے یا میں یہ کام نہیں کر سکتی تو کیا یہ کنورسیشن بچے نہیں سنتے بچے سنتے ہیں بچے دیکھتے ہیں اگر گھر میں دادہ یا دادی بڑی ہیں اور ماں ان کو وقت پر کھانا نہیں دے رہی تو بچے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بعض وقت ہم گھر سے باہر نکل کر تو والنٹیئر کرتے ہیں گھر کے اندر نہیں کرنا چاہتے تو یاد رکھئے اپنے فرائض سے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر جب ہم کسی کی بھی کوئی مدد یا خدمت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خیر ہمیں اپنے بچوں میں دکھاتے ہیں پھر اسی طرح عبداللہ بن نسود کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو سامنے اپنے چھوٹے سوئے ہوئے بچے کو دیکھتے اور کہتے من اجلی کا یا بنائیا اے میرے بیٹے تیرے روشن مستقبل کی خاطر تیرے فیوچر کی خاطر میں یہ نوافل پڑھنا ہوں تیرے لئے دعائیں کرنے کے لئے اور روتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرتے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا ابن مسیم کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی کیا تربیت کی تھی تو اس بارے میں میری پکڑنا ہو اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کے لئے صدقہ کرنا پہلی چیز کیا تھی اللہ سے دعائیں کرنا دوسری چیز نمازوں کی پابندی اور نوافل اور والنٹیئر کام تیسری چیز نیک عمال اور صدقہ کرنا ایک شخص کا بیٹا جب کوئی نافرمانی کرتا یا اخلاقی طور پر بگڑ جاتا تو وہ صدقہ کرنا شروع کر دیتا اور کھانا کھلاتا یعنی لوگوں کو کھانا کھلانے لگتا اور کہتا کہ قرآن مجید میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے قرآن مجید میں کہ ان کے مالوں پہ سے صدقہ لے لیجئے یعنی یہ جب صدقہ لائے تو صدقے کو لے لیجئے اور خیر کے کاموں میں استعمال کیجئے مراد یہ ہے اس کے ساتھ یعنی اس صدقے کی وجہ سے اس صدقے کے ذریعے آپ انہیں پاک کیجئے تو صدقہ کیا ہے پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور انہیں صاف کیجئے اور پھر وہ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں اللہمہازیہی لتذکیت اخلاق ابنی فَإِنَّهَا أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ مَرَضِهِ اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کی اخلاقی تذکیہ کے لیے اس صدقے کے ذریعے میں اپنے بچے کے اخلاق کا تذکیہ کرنا چاہتا ہوں تربیت کرنا چاہتا ہوں پس بے شک یہ اخلاقی بے راہ روی اور اس کا یہ بگاڑ میرے لیے اس کی بیماری سے یعنی فیزیکل کنڈیشن سے بھی زیادہ شدید یعنی اس کی نافرمانی اس کے گناہ اور اس کا غلط کام جو ہیں وہ مجھے زیادہ تکلیف دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ یہ بیمار ہو جائے یہ بیمار ہوئے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنی تکلیف نہیں جتنی اس کے بے راہ رہا ہونے سے مجھے ہو رہی تو اللہ اس کے جو گناہ ہیں تو اس صدقے کی وجہ سے مارک کرتے اور اس کو ہدایت دیتے تو یہ بھی ترگیت کا ایک اہم حصول ہے پھر اسی طرح ایک اور آدمی جس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا وہ مال کا صدقہ نہیں کر سکتا تھا بس اس کے گزر گزاری کے لائق تھوڑے برد اس کے پاس چیزیں تھی تو اس کا بیٹا جب اس کے اوپر غالب آنے لگتا برتمیزی کرتا تو وہ رات کو قیام میں صورت البکرہ پڑتا اور دعا کرتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے یعنی میرے پاس پیسے تو نہیں لیکن میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے نماز میں اس کو میرے سے قبول کر لیں اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دیں کیونکہ بہت سے لوگ اسی قسم کے کوئسٹنز کرتے ہیں بچے برتمیزی کرتے ہیں بچے بات نہیں بانتے ہیں بچے تنگ کر رہے ہیں بچے کام نہیں کر رہے ہیں بچے شادی نہیں کر رہے ہیں بچے جاب پہ نہیں جاتے ہیں سو بچوں کی مشکلات میں لوگ گھرے میں ہوتے ہیں عام طور پر ان کو سمجھ نہیں آتی کس سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے کبھی کسی سائکولوجس کے پاس جا رہے ہیں کبھی کسی مولوی صاحب کو بلارے ہیں کبھی کسی جند بودھ بگانے والے کو بلارے ہیں اور مسئلہ حل ہو کے دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ ایسے میں ٹھیک ہے انسان دوسروں سے مشورہ کرے لیکن اس کے ساست اپنے عمل کی اصلاح کرے اپنی نمازوں کی اصلاح اپنے قرآن کی اصلاح اپنے صدقہ خیرات کی اپنی تحجد ان چیزوں کی طرف توجہ کرے اور خوب خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی اصلاح یعنی بچے مراد ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کی نیت کے ساتھ اللہ کی طرف عبادت کرو پھر اگر وہ تمہاری کوششوں پر غالب آ بھی جائیں تو وہ تمہاری نیتوں پر غالب آنے کی طاقت ہرگز نہیں رکھ سکتے تو لازم ہے کہ ہم بچوں کی بری آداد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد لیں اللہ کی مدد سے یہ سب کریں مثلا اگر بچے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو جھوٹ کی عادت پڑھ لیں جھوٹ بولنے لگے جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو بعض وقت بڑے اچھے ہوتے ہیں سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں پھر بڑے ہو کر کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں جنہیں وہ ہم سے چھپانا چاہتے ہیں تو اس میں پھر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ اب کون ہے جو ہماری مدد کریں کہ اس بچے کا جھوٹ ختم ہو جائے تو سب سے پہلے اگر ہماری ذہن میں کوئی آ بھی جائے کہ فلا شخص بہت سمجھ دارے ہیں اس سے مشورہ کرتا ہوں اس تک بھی جانے سے پہلے اللہ سے مدد لیں کہ یا اللہ میں اس کام کے لیے تیرے فلا بندے کے پاس جس کو تُو نے علم دے رکھا ہے میں جا رہا ہوں لیکن ہدایت تو تُو دینے والا ہے ہدایت تو تُو ہی دے گا تو اس کو ہدایت دے دینا تو اس کو راستہ دکھا دینا پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ اپنا گیپ کم کیجئے کمیونکیشن بڑھائیے ان کے ساتھ وقت گزاریے یعنی کہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے یا صرف چند نصیحتوں کے لیے یا صرف کھانے کی ویس پر نہیں مختلف کاموں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں کہ باز وقت ماں اپنے کام کر کر کے خوب ایکسپارٹ ہو جاتی ہے کھانا پکانے کی اور گھر چلانے کی گھر داری کی لہٰذا بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ سارے کام خود ہی کرتے ہیں بیٹیوں کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اتنا مزے کا کھانا نہیں بنے گا یا اتنے اچھے طریقے سے گھر نہیں چلے گا لہٰذا وہ ہر کام خود ہی کرتی رہتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں اس سے کیا ہے کہ آپ تو کچن میں کام کر کر کے تھک رہے ہیں اور بچیاں موبائل پر بیٹھ کے ادھر ادھر گپ شپ کرتے ہیں یا چلے پڑھ بھی نہیں ہیں تو بھی یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ سارے کام اکیلے ہی کرتے رہیں اور اس طرح آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ ان کا کچھ نہ کچھ وقت کا حصہ کام میں اپنے ساتھ لگا کر گزاریں یعنی اکٹھے کام کریں چاہے اکٹھے کوکنگ کریں چاہے آپ اکٹھے لانڈری کے لیے تیاری کریں چاہے آپ اکٹھے گارڈنگ کریں چاہے اکٹھے گروسریز کرنے جائیں چاہے کہ اکٹھے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان کے ساتھ کام کے دوران ٹائم سپینڈ کریں اکٹھے کام کرنے سے وہاں بورڈنے ایک تیم ورک ڈیوالپ ہوتا ہے انڈسٹیننگ مثلا شروع میں نے جاؤ مجھے شکر نہ دکھاؤ میں خود ہی کروں نہیں 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 یہ ہے وقت صبر کا کوئی بات نہیں غلطی ہوگی اچھے دوبارہ کرو دوبارہ کرو حتیٰ کہ اس کو وہ کام آ جائے اور اس کا کانفیڈنس بہال ہو جائے اگر آپ نے اس کی غلطی پر اس طرح اس کو ڈانٹ کے نکال دیا ساری زندگی اس کو کانفیڈنس نہیں آئے گا کہ وہ یہ کام کر سکتی اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا کہ میں ایک اچھی کک نہیں ہو سکتا میں ایک اچھی گھر والی خاتون نہیں ہو سکتا تو چلوں صرف باہر کے کاموں میں ہی ایکسل کر جاؤں اپنے آپ کو منوانا ہی ہے کہیں بھی منوانا ہوں گھر میں تو ہمیں کوئی مانتا ہی نہیں اکثر ایسا ہوتا نا کہ ہم بچوں کو کمپیئر کرتا ہے فلان کا بچہ فلان جگہ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تم نے کیوں نہیں کیا تم تو نہیں کم نہیں ہو تم تو کچھ نہیں کرتا نہیں آپ دیکھیں اگر وہ اپنی لائف میں اپنی پیس پہ جا رہے ہیں تو ہر وقت ہماری مقابلیت صرف اس سے تھوڑی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کسی اور کے بچے کے مقابلے میں بہت اچھا ہو تو تب ہی اچھا ہے ایک بچہ ایک چیز میں بہت اچھا ہو سکتا دوسرا کسی اور چیز میں تو اپنے بچے کی خامیوں پر ہی نظر نہ رکھیں اور صرف خوبیوں پر ہی نہ رکھیں اس کو ہیومن بیگ سمجھیں اور اس کے مطابق اس سے ٹریٹ کریں کبھی مام کرنے کبھی نصیت کرنے کبھی کسی اور طرح پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ کس کو لگایا ہو تھا اپنے ہی بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور دونوں مل کے دعائیں کر رہے تھے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ بچوں کی تربیت پر یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کے ساتھ ہم سچا معاملہ کریں جھوٹ کبھی نہ بولیں غلط بیانی نہ کریں ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں عبداللہ بن مسود کہا کرتے تھے کوئی شخص کسی بچے سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے وہ پورا کر نہ سکے باز وقت ہمیں ان سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا دیکھو میرا فلان فلان کام کر لو میں تمہیں لیپٹاپ لے بلوں کیونکہ وہ بھی ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نی لیپٹاپ کے لیے تو آپ ان سے وعدہ کر لیتے ہیں پھر جب وہ کر لیتے ہیں بچارے کسی نے کسی طرح وہ کام تو پھر آپ کہتا ہے اچھا اتنی کیا جلدی ہے دیکھوں گی this is wrong یا تو وعدہ کرنے ہی نہیں چاہیئے تھا اگر آپ کر نہیں سکتے تھے تو وعدہ نہ کرتے لیکن اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ اس کو پورا کریں کیونکہ وعدہ خلافی trust break کر دیتی ہے اور جس relationship پر trust نہ ہو وہ کبھی relationship اچھا نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ relationship اچھا نہیں تو آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے تو اس relationship کو بہتر کرنا نہایت ضروری ہے تیسرا اہم قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بچپت سے ہی قرآن و سنت کی تعلیم سے جوڑیں بڑے ہو کر نہیں اچھا ابھی تو بچے ہیں نا کوئی بات نہیں ابھی نہیں بھی مسجد جاتے کوئی بات نہیں ابھی نہیں باپ کے ساتھ جاتے کوئی بات نہیں ابھی نہیں قرآن شروع کیا کوئی بات نہیں بچپن سے ہی تھوڑی تھوڑی دوست شروع کر لیں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیت کی تھی وہ کیا تھا میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے سامنے بھی نہیں لیکن کتنے اچھی اچھی نصیتیں کر رہے ہیں اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں ان کو یاد رکھو اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤگی جب مانگو اللہ سے مانگو چھوٹے سے بچے ان کو کیا سکھا رہے ہیں جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ سے مدد چاہو اور جان رکھو اگر ساری دنیا میں مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی مگر جو اللہ چاہے اور ساری دنیا مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتی مگر یہ کہ اللہ چاہے کلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خوشک ہو گئے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ بھی آپ نے بچپن میں ہی سمجھا دیا کہ الٹی بٹی ہر چیز اللہ کے ازن سے ہی ہوتی ہے اور اگر وہ کسی چیز کو ہم سے روک دیتا ہے تو اس میں ہماری بلائی ہوتی ہے بعض الگرز ہم کہتے ہیں اب یہ تو بچے ہیں نہیں آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بڑی باتیں اس بچے کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حفاظت ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے تو پھر تم کیا کرو تم اللہ کے حکامات کی حفاظت کرو جیسے قرآن مجید میں آتا نا حافظو علی الصلاوات والصلاة الگستہ یہ نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ جتے بھی نیک لوگ گزریں ان کا اپنی اولاد کے بارے میں ہم و غمی یہی تھا کہ وہ نیک اولاد بن کے اٹھے دنیا سے جب جا رہے تھے اس وقت میں ان کی دعائی یہی تھی یاقوب علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن مجید میں آیت آتی ہے البقرہ 133 اس کو آپ کے سامنے رکھو گی کیا تم موجود تھے جب یاقوب کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گی انہوں نے کہا ہم تیرے معبود تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور اساق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما برداد پیاد رکھئے مرتے وقت اللہ کے نیک بندوں نے اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی تلقین کی پھر اسی طرح حضرت لقمان کی وسیعتوں میں ہم دیکھتے ہیں جو اپنے بچے کو کی اس میں ایک بڑی خوبصورت وسیعت کرتے ہیں اے میرے چھوٹے بیٹے بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو پس کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں ہو اللہ اسے لے آئے گا اللہ بڑا باریک بین اور پوری خبر رکھنے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے بھی یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور بہت ہی اہم ہے کہ بچوں کو بچپن سے اللہ تعالی کی صفات کا علم دینا چاہیے یعنی قرآن و سنت کے علم میں اللہ تعالی کی ناموں کا علم اللہ تعالی کی صفات کا علم اللہ تعالی کے کاموں کے بارے میں علم کہ کون ہے وہ اس کا نام کیا ہے اس کے کوالٹیز کیا ہیں اور پھر وہ کیا کیا کرتا ہے تو اس میں خاص طور پر یہ کہ اللہ تعالی لطیف خبیر ہے پھر آخرت کا تصور دے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ہی دن آدمی اور پتھن ہے تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کریں پھر نمازوں کی پابندی سکھانا خصوصا نفل نماز کی تردیم دینا پھر بچوں کو روزے رکھوانا صحابیات جو تھی وہ آشورہ کا روزہ بھی بچوں کو رکھواتی دودھ پیتے بچوں کو بھی وہ رونے لگتے تو ان کو کھلانے دے دیتی یعنی بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے پھر دن کے کسی حصے میں ان کو کچھ کلا پھلا دیتی ہوگی لیکن ان کو بھی ایک شعور بچپن سے ہی دلاتی کہ روزہ رکھنے کی چیز پھر بچوں کو حج کروانا عمرے پہ لے جانا یاد رکھئے عمرے پہ لے کے جانا جو ہے یہ مجھے تربیت کے لیے بہت ہی فائدہ مند نظر آتا ہے میں جب 2005 میں یہاں پر آئی 2004 پائی میں تو میرا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا 2009 میں جب میں اس کو بھیجا واپس پاکستان پڑھنے کے لیے اے لیولز کے لیے اور کچھ عرصے کے بعد جب مجھے جانا پڑا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جہاں پر پرائیوٹ سکول پابلک سکول وارہ میں جا کے تھنکنگ جو ہے تھوڑی فرق ہے اور اس میں کچھ چیزیں بہت سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہیں تو مجھے یہی خیال ہے کہ اس کا ایمان سٹرانگ کر دوں گی انشاءاللہ تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گے تو اس پر ہم نے عمرے کا پروگرام منایا اور الحمدللہ مقتہ جا کر اتنی زیادہ اس کے اندر تبدیلی آئی اتنی چینج آئی کہ وہ شاید میں دس سال میں بھی سکھا 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 کہ اس کو سمجھا نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ اللہ کا گھر دیکھ کر دلوں پہ جو حیبت تاری ہوتی وہاں کی آزان اور نماز کے مناظر دیکھ کر انسان کے اوپر جو کیفیت تاری ہوتی آج آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کو ہالیڈیز پر لے جانا اپنا فرض سمجھے بچپن میں ہماری ہالیڈیز کیا تھی نانی کے گھر جانا یا کسی رشتہ دار کے گھر وزٹ کرنے کے لیے جانا چھٹیاں کہاں گزاریں گے یہی سوچ رہے ہوتے تھے کہ نانی کے گھر جا کے گزاریں گے اور واقعی لمبی لمبی چھٹیاں کے لیے جانا اور کوب انجوائے کرنا گھر کی پابندی سے نکلنا تو اب یہ ہے کہ اب ماں باپ خود نانی دادی تو آؤٹ ہو گئی ہیں فیملی سے لہٰذا بچوں کو لے کے آلیڈیز پر جاتے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں لیکن کہاں نہیں جاتے لے کر وہ ہے اللہ کا گھر میں نہیں کہتے کہ سب ایسی کرتے ہیں الحمدللہ بہت سے لوگ لے کے بھی جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ گھبراتے ہیں بچوں کو لے جانے سے خوف ہوتا ہے ان کو وہ کہتے ہیں وہ بہت رش ہوگا بچے گھبرا جائیں گے بچوں نے ایسا ماحول نہیں دیکھا بچے پریشان ہو جائیں گے بہت گرمی ہے بچوں کو گرمی لگ جائیں گے بچوں کو یہ ہو جائے گا بچوں کو ہو جائے گا اور اس خوف سے وہ اللہ کی گھر میں لے کے جاتے ہیں میں تو سمجھتی ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے بقاعدہ اپنے گھر میں ہی ایک فنڈ قائم کر کے رکھیں کہ جب یہ تھوڑا سا بھی ہوش سبھالتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے اللہ کے گھر لے گئے ابن پاکستان لے جانے سے پہلے رشتداروں کے پاس لے جانے سے پہلے اللہ کے گھر لے جانے کا کوئی پلانٹ کریں اگر بچوں کے اندر خیر ہوگی تو آپ دیکھیں کہ کم باہر آئے گی اس ماحول میں کیونکہ بابر کا جگہ ہے حدل الناس لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو بنایا بچوں کو بہت افاق ونڈر ایسٹیمیٹ کریں اگر بچے کے اندر تھوڑی سے بھی خیر ہوگی تو بہت جلدی باہر آئے گا اور سب سے بڑھ کریے کہ اس کا اللہ پر ایمان مضموط ہوگی کیونکہ اللہ نے کعبہ کو اپنے گھر کو بنایا اس لیے تاکہ لوگ یہاں ہدایت پائیں لوگ یہاں اکٹھے ہو ایک دوسرے سے سیکھیں بہت سے تجربات کریں مکہ جانا دنیا میں موسیقی موسیقا موسیقی